تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے اسے اور سخت کر دیا گیا ہے تاکہ اس طرح کے اپراد جو ہیں مہلاؤں کے خلاف اس پر کنٹرول کیا جا سکے اسی سے جڑی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش میں پہچان چھپا کر ہندو لڑکیوں کو فسانے والوں کی اب خیر نہیں ہے یوگی آدھتینات نے لب جہاد کے کھیل کو بیل کرنے کا پورا انتظام کر لیا ہے یوپی بیدھان سبھا میں لب جہاد کے خلاف کانون پاس ہو گیا ہے یعنی مکھے منتری یوگی کا سندیش ساپ ہے کہ اگر یوپی میں ہندو لڑکیوں کو فسانے کی سازش ہوئی تو آروپی اپنی اس گلتی کے لیے پورا جیون پچھتائے گا مکھے منتری یوگی کے نئے کانون میں صرف لب جہاد پر ہی سکتی نہیں کی گئی ہے بلکہ ابید دھرمانترن کے نیموں کو بھی اس میں چوڑا گیا ہے نئے کانون کے تحت اگر کسی نے زبرن یا دھوکے سے دھرم پریورتن کر آیا تو اس کے لیے پندرہ ہزار روپے زرمانے کے ساتھ ساتھ ایک سے پانچ سال کی جیل کی سزا کا پرابدھان تھا اگر تلیت لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پچیس ہزار روپے زرمانے کے ساتھ تین سے دس سال کی سزا کا پرابدھان ہے جبکی سوچھا سے دھرم پریورتن کے معاملے میں دو مہینے پہلے مجسٹریٹ کو بتانا ہوگا یوگی سرکار کے نئے کانون پر مہر لگنے سے پہلے ہی ویباد شروع ہو گیا ہے ویپکشی دل سمیت مسلم دھرم گرو اس کانون پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کانون مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے لائے گیا ہے جبکی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی ایسے میں سوال یہ ہے کہ یوگی کے نئے کانون سے ویپکش کیوں پریشان ہو اٹھا ہے آخر کیوں مسلم دھرم گرو اس کانون کا ویروت کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت اور اس لف جہاد کے دائرے میں کیا کیا آئے گا یا کیا کیا آتا ہے وہ ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہچان بدل کر اگر آپ نے شادی کی تو آپ اس دائرے کے اندر آتے ہیں چھپا کر اگر آپ نے جو دھرم ہے وہ آپ نے اگر بدلوایا پہچان چھپا کر تو آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں دھرم پریورتن کے لیے فنڈنگ تو آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں در دکھا کر اگر آپ نے دھرم بدلوایا تو آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں بل پریوک سے شادی کرنا تب بھی آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں اور شادی کے لیے اگر آپ سازش کر رہے ہیں تو آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سناتے ہیں کہ جو ہمارے سیاست دان ہے وہ کیا اس پر اپنی پرتکریائیں دے رہی ہیں اور کس طرح سے دراصل اس قانون کو لے کر سیاست ہو رہی ہے کیا ہے ان کا وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کا جھگڑا رہے اسی طرح کیے بیوادوں میں اُلجے رہے یہ چھوہ چھوٹ کے خلاف تھے آپ کو نہیں پتا ہے ابھی جانکاری ہوئی ہے مجھے کہ یہ لوگ چھوہ چھوٹ کے خلاف تھے اور انہوں نے جانبوش کر کے کعوری آترہ رکھو وہ ہندو مسلمان نہیں تھا اس سے زیادہ تھا چھوہ چھوٹ کا ماملہ یہ چھوہ چھوٹ کے لیے بھی کانون لائیں گے کی نہیں لائیں گے لوگ چھوہ چھوٹ کے لیے بھی کانون لائیں گے ہماری جمعیداری ہے کہ پردیس میں ہم کانون بیوستہ کو آور صدھر کریں گے اور لگاتار آوستکتہ نسار کانونوں میں پریورتن بھی کریں گے پچھلے دنوں کاؤن یاترہ میں جتنے دکاندار ہیں ان کو اپنی دھارمی پہچان اجاگر کڑے والا جو آدیش دیا تھا اسی طرح کی گلتی آج ایون کاراواس والا بھی یہ ماملہ ہے روپورٹ میں جائیں گے اور وہاں نشتی طور پر پھر سے یوگی جی کو تماشا لگے گا تو یہ بسیکلی اگرے پیچھڑے کی لڑائی کو منیج کرنے ہی کوشش ہے جو سمبھاؤ نہیں ہے کہ منیج ہو پائے اور جہاں تک اس کی لگیلیٹی کا سوال ہے کوئی بھی جا کر کے اس کو چیلنج کرے گا اور یوگی سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یہ اپنے آپ میں یہ ماننا چاہیے کہ یہ سردھرم کے لیے ہے کیونکہ ہماری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو کسی کی بیٹی ہو اس کو اگر کوئی نام پریورتن کر کے اور بحلاف اس لاکر اس نے شادی کر کے اور بعد میں اس کا جیون بلباد کرے چھوڑ دے تو اس کے خلاف سخت قانون لاکر اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے سخت قانون نہیں بنائیں گے تو ان چیزوں کو روک پانا مشکل ہوگا لیکن وپکس کے ساتھ ہی جو ہیں ان کو ہر چیز میں دھرم نظر آتا ہے کیونکہ وہ دشتی کرن کے لائمیت میں تو اگر سخت قانون نہیں بنایا جائے گا تو اس طرح کے معاملے تھمیں گے نہیں ان پر کنٹرول نہیں پایا جا سکے گا اسی لیے پہلے سے زیادہ سخت قانون لانے کی ضرورت تھی اسے اور سشکت بنانے کی یہاں پر ضرورت تھی اتر پردیش میں دوہزار بیس میں یہ قانون بنا تھا غیر قانونی دھرم پریورتن جو ہے اس پر روک کے لیے یہ قانون بنا تھا اور اب سزا کا دائرہ اور زیادہ بڑھا بھی آ گیا ہے سرکار کو امید ہے کہ اپراد اس سے کم ہوگا سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس سے لب جہاد رکے گا اس کے جو تمام نمائندے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رکے ہیں لیکن مسلم دھرم گروہ اور ہندو دھرم گروہ اسے کس طرح سے دیکھ رکے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ دھرم اسطل ودھیک اور دھرمانترن لب جہاد پر اس سے پہلے بھی قانون مجھ چکے ہیں ان قانونوں کو استعمال کیا جانا چاہیے اور انہی دھراؤں میں افائیار لکھی جانے چاہیے تو یہ نئے قانون دراصل اتر پردیش میں رہ رہے الف سنکھیک طبقات کو حیرہ سا کرنے کے لیے اور بھائیبیت کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اتر پتیش کے بیدھان سترے میں مانسون سترے کے پرثم دیوازی ایک ویدھیک لب جیات قانون کو لے کر بیدھان بھا سدند میں گئے اور ماتاو ایک احتیحاسک فیصلہ ہے اس کو لے کر ایک قڑے قانون لائے جانے چاہیے تھے اس پر مکھے منتری شریعہ یوگی آدھوپنات جی نے پہل کیا جیسے میں دیباکرہ چارے مہاراج اپنے اتر پتیش کے بانے مکھے منتری جی کو بہت بہت سادوباد اور دھنیواد پریشت کرتا ہوں چونکہ یہاں بھارت مہیرہ پردان دیش ہے اس دیش کو ہی بھارت ماتا کہا جاتا ہے اور یہاں احتریوں کی پوجہ ہوتی ہے اور آئیے اب بڑھتے ہیں آگے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور بات کرتے ہیں کیرل کی کیرل کے وائناڑ کی کیرل کے وائناڑ میں کیسے آئے قیامت والی رات تو کیرل کے وائناڑ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر قیامت والی رات آتی ہے کیوں ہم قیامت والی رات کہہ رہے ہیں کیونکہ جب دراصل یہ پرلائے کیرل میں آتی ہے اس وقت لوگ سو رہے تھے اس وقت گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں سڑکے بہ جاتی ہیں کیرل کے وائناڑ میں بھینک کر بھوس کلن ہوتا ہے تیز بارش کے چلتے دراصل یہ جو بھوس کلن ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے یہی وجہ دراصل اس کی ہے جو اتنی تعداد میں اتنی بھاری سنکھیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کے بعد کا جو منظر ہے تباہی کا جو منظر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے بھوس کلن سے اب تک اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ ابھی تک کا آنکڑا ہے لیکن یہ آنکڑا لگاتار بڑھ رہا ہے بھوس کلن میں ستر سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور دیکھیں ایک بار تو بھوس کلن ہو رہا تھا اس کے لئے ریسکیو چلی ہی رہا تھا کہ دوبارہ بھوس کلن ہوتا ہے اس جگہ پر آپ سوچیں کہ کیا ستھیتی رہی ہوگی اس بھوس کلن میں سیکڑوں لوگ ان کا کہیں یادہ پتا نہیں ہے وہ بہ گئے ہیں why not میں کل رات تین بار یہ بھوس کلن آتا ہے آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے میں کتنی مشکلات آ رہی تھی موقع پر راحت بچاف کا کام بھلے ہی جاری ہو لیکن کس طرح کی سمسیہ سے دو چار ان کو ہونا پڑ رہا ہے کس طرح کی چیلنجز جو ہیں وہ اس ٹیم کے آگے آ رہی ہیں NDRF اور SDRF جو ہے وہ وہاں پر اس وقت جھوٹی ہوئی ہے ساتھی ساتھ سینہ کو بھی وہاں پر لگایا گیا ہے اب تک کئی سو لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے ان کو سرکش ستھانوں تک پہنچایا گیا ہے رکشہ منتری کی اور سے بھی نردیش دیا گیا ہے اور اسی پر پہنچی ہے وہاں پر سینہ کی ٹکڑی سینہ کو بھی اتارا گیا ہے وہاں پر وائنارڈ میں سینہ ہیلیکاپٹر بچاوکارے میں جھٹے ہوئے ہیں